حضر ماشاءاللہ انہوں نے وہ نکتہ آپ کا سنا یوم عرفہ کا بڑا اہم نکتہ ہے اب میں کیا کہوں کہ ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کر لیں کیونکہ بہت سے ناظرین اس کو شاید نہیں جانتے ان کے ذہن مر ہے تو آپ تھوڑا سا آپ کی کی آپ کا نکتہ آپ ہی کے زبانی لوگ سن لیں یوم عرفہ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں اب اس میں ایسی یہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ یوم عرفہ کو روزہ سوم یوم عرفہ میں نے یہ ارز کیا تھا کہ عام طور پر تو یہی ایک فضاء ہے کہ نوزل حجہ کو رکھنا ہے اور ہمارے ملکوں میں بھی یہاں بھی نوزل حجہ کو جی رکھیں اب یہاں جب سے یہ عید کا اختلاف ہونے لگا کہ بھی عید آج ہے کہ کل ہے چنانچہ اس سے کیا ہوا کہ وہ یوم عرفہ کی روزہ کی حقیقت ہی ختم ہو گئی اب نوزل حجہ جیسے اس نفعہ منگل کی دن بنا یہاں پہ ٹیوزے کو نوزل حجہ بنا ان کی نظر میں جو بدھ کو عید کر رہے تھے اب وہ منگل کو روزہ رکھ رہے ہیں نوزل حجہ کا جب یہ حاجی و عرفات کے اندر جہ وہ تو منڈے کو تھا لہذا منڈے کو تھا تو اب یہ ٹیوزے کو جب روزہ رکھ رہے ہیں تو حاجی سے وہاں سے رخصت ہو چکا ہے وہاں تو حاجی ہے نہیں تو یوم عرفہ کے میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ سوم یوم عرفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے سوم یوم عرفہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اب حاجی عرفات میں موجود ہے تو آپ اپنے اپنے مقامات میں اس دن روزہ رکھیں کیونکہ اس دن حاجی بھی روزہ رکھتا ہے اس معنی میں کہ یہ لکھا ہے مسئلہ کہ حاجی کو اگر جب وہ عام طور پر عملی طور پر روزہ رکھتا نہیں لیکن حاجی کے بارے میں لکھا ہے اگر اس کو زوف نہ ہو کمزوری نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اگر رکھے گا تو اس کے لئے مستحاب ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ نہیں رکھا امت کی آسانی کے لئے کیونکہ حاجی کی جو مشکت ہے اور عرفات کی جو گرمی ہے وہاں پہ روزہ رکھنا تو کتنی تکلیف دے بات ہوگی لہذا عملینا آپ نے روزہ نہیں رکھا ٹھیک ہے نا اور اس لئے عام طور پر یہ کہا گیا کہ اس وقت حاجی کے لئے روزہ رکھنا مقروح ہے الا یہ کہ وہ اتنا قوی ہو کہ وہ اگر رکھے گا روزہ تو دعاوں میں مناجات میں اور وہاں پہ عرفات کی عبادات میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا تو اس کو رکھنا مستحب ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے کہ جب حاجی عرفات کے در موجود ہے اس وقت جب وہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے تو اس وقت غیر حاجی جو اپنے مقامات پر ہیں تو وہ روزہ رکھیں تو ان حاجیوں کے ساتھ مشابت ہونے کی وجہ سے اس روزہ کی قدر و قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ روزہ اگلے سال ایک سال کے اور پچھلے ایک سال کے گناہوں کو ماف کروا دیتا اور وہ ایک روزہ جو ہے وہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے یہ وجہ فضیرت یہ ہے تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ لہٰذا عید آپ لوکل مون سائٹنگ کی وجہ سے بھلے وینزڈے کو کریں لیکن آپ روزہ منڈے کو رکھیں جس وقت حاجی عرفات میں موجود ہے تو جو فضیرت کی اصل وجہ ہے وہ وجہ ختم ہو جاتی اب آپ ٹیوزڈے کو روزہ رکھ رہے ہیں اور میں نے کہا تھا یہاں پر خاص طور پر ٹیوزڈے کو تو نائنٹی فائی پرسن عید کر رہے ہیں اس دن آپ عرفے کا اگر روزہ رکھیں گے تو عید کے دین کے اندر روزہ رکھنا لازم آئے گا اور یہ کتنی خطرناک بات ہے اور پھر میں نے یہ ارز کیا تھا کہ پاکستان انڈیا کے جو لوگ ہیں وہاں بھی علماء اکرام سے میری درخواست یہی ہے کہ وہ حضرات بھی یہ کریں کہ امت سے یہ کہیں کہ روزہ وہ عرفے کے دین کا حساب کر کے کر رکھیں یعنی وہ روزہ منڈے کا رکھیں بھلے عید یا وہ بودھ کو کریں اپنی لوکل مو سیٹنگ کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ نوزی رجعہ نوزی رجعہ کی جو بات ہے وہ اصل میں وہاں مکہ کی نوزی رجعہ کی بات ہے یہ کتابوں میں جو ہوگا وہ نوزی رجعہ مکہ کی نبی پاکستان نے نوزی رجعہ کا ذکر نہیں کیا آپ نے تو سو میں یومی عرفہ بولا یومی عرفہ کا روزہ آپ نے نوزی رجعہ نہیں بولا اس لئے کہ جن تاریخوں کے ساتھ آپ کو بولنا تھا آپ نے وہاں تاریخیں بیان کیے کہاں جب دس محرم کا روزہ تو آپ نے آشورہ کا روزہ بولا دس محرم کا کہا یام بیس کے روزے میں تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تاریخوں کا آپ نے کہا یام بیس کے روزے اس طرح جب وہ پندرہ شابان یعنی شبرات کا روزہ تو نصف شابان یعنی پندرہ شابان کا روزہ آپ نے کہا تو وہاں آپ نے تاریخوں کا ذکر کیا لیکن یہاں آپ نے نوزی لجعہ نہیں بولا کہ نوزی لجعہ کو روزہ رکھو اور پھر مزید کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں جانے اجرت کرنے کے بعد جو ہے وہ شروع سے ہی عید الازہ عید الفطر پڑھ رہے ہیں عید الازہ عید الفطر پڑھ رہے ہیں تو گویا ہے کہ یہ نو ہجری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حاج بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منائے سے کہ حج جو ہے وہ امت کو کروائے خود اس سال نہیں گئے آپ دس ہجری کو گئے اس سے پہلے جو آٹھ سال گزرے مدینہ میں آپ کے آپ جو عید الازہ عید الفطر کرتے رہے تو عید الازہ جب بھی کر رہے تھے تو آپ دس تاریخ کو عید الازہ کر رہے تھے نوزی لجعہ کی تھی آپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ نوزی لجعہ کا روزہ رکھو تو نوزی لجعہ کے ساتھ اس کے تعلق ہوتا تو آپ پہلے سے روزہ رکھتے لیکن آپ نے نہیں رکھے لیکن جب نو ہجری کو حج کا تصور سامنے آیا تو اب وہ یوم عرفہ کا تصور ملا تو یوم عرفہ کے ساتھ آپ نے مواصلت کو سامنے رکھتے ہوئے تو آپ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ یوم عرفہ کو روزہ رکھو گے تو اس کا یہ عجر و ثواب ہے کہ اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے اور یہ ایک روزہ ایک سال کے برابر ہوگا یہ بات میں نے ارز کی تھی جس کے نتیجے میں ماشاءاللہ جو اہل علم سمجھدار لوگ تو انہوں نے اس بات کو سمجھا اور مجھے بہت سی کالز آئیں ای میلز آئیں جیسے ان جی ایو سسٹر نے بھی ذکر کیا تو واقعی لوگوں نے اس ویلیڈ پوائنٹ کو لیا بات آگیا بڑی اور لوگوں نے منڈے کا روزہ رکھا بھلے انہوں نے یہ جبود کو کیو فائی پرسنٹ جو لوگ یہاں ہیں لیکن وہ روزہ ماشاءاللہ انہوں نے منڈے کو رکھا بلکہ ہاں سننے میں آیا کہ اور یہاں بھی جو لوکل مون سائٹنگ کے حوالے سے عمل کرنے والے علماء اکرام نے بھی جب وہ اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ روزہ آپ لوگ منڈے کا ہی رکھیں ہاں یہ بڑی تبدیلی ہے تو ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے میرے پوائنٹ کو انہوں نے سمجھا ہے اور اس کو پذیرائی دی ہے اس کے مجھے خوشی ہوئی ہے اللہ اس کو شرف پبول بخشا یہ مجھے بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اسپین کیا اور یہ ایک اور ریزن ہے جو آپ نے اپنے پتنے میں بھی فرمایا کہ مکہ کے مون سائٹنگ کو پولو کیا جا یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ وہاں کا عرفہ کا اعتبار کریں اعتبار کریں بالکل اس سے اگرگر سنٹرائز ہو رہی ہیں تاریخیں ربی پاک نوزل حجہ جب وہاں کی کر رہے ہیں جو میں عرفہ اس سے پوائنٹ دنیا کے کلیندر سائٹ ہو رہے ہیں کہ سب وہ مکہ کے مطابق چلے ہیں